بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر ویورز اسلام علیکم دیر ویورز میں ہوں گلفام یاسین اور ہمارے یوٹیوب چینل کا نام ہے گلفام اکیڈمی ویورز ہمارا یہ سی لینگویج کا لیکچر نمبر تھری ہے اور آج کے اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے ایررز اور اس کی ٹائپس یعنی کہ ایررز اور ایررز اور ٹائپس تو ایررز کیا ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں ویورز آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایررز کا مطلب ہوتا ہے میسٹیک ویورز ہم چونکہ یہ سی لینگویج پڑھ رہے ہیں اور سی لینگویج کے اندر کیا ہوتا ہے ہم پروگام لکھتے ہیں اور پروگام کے اندر کیا ہوتا ہے بہت ساری انسٹریکشنز ہوتی ہیں تو ہم جب انسٹریکشنز لکھ رہے ہوتے ہیں تو دیورنگ رائٹنگ دا انسٹریکشنز ہم سے کوئی نہ کوئی مسٹیک ہو سکتی ہے مین ہمیں کوئی غلطی ہو سکتی ہے ہم کوئی چیز غلط ٹائپ کر سکتے ہیں تو اس غلطی کی وجہ سے کیا آتا ہے ایرر آتا ہے مطلب اس جب کوئی غلطی ہو جائے گی تو دین ہمارا پروگام صحیح پروپرلی ورک نہیں کرے گا تو مین وہ ہمارے پاس کہے ایک ایرر ہے تو یہ ایرر کی ہمارے پاس تین ٹائپس ہیں سینٹیکس ایرر لوجیکل ایرر رن ٹائم ایرر تو کچھ ویورز ہمارے پاس ایرر ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارا کمپائلر جو ہے وہ پروگرام کو کمپائل ہی نہیں کرتا اور کچھ ایرر ایسے ہوتے ہیں کہ کمپائلر پروگرام کمپائل تو کر دیتے ہیں لیکن آنسر غلط آ رہا ہوتا ہے اور کچھ ایسے ہمارے پاس ایرر ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارا جو ہے پروگرام اپنی ورکنگ جو ہے وہ سٹاپ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ویورز ہم ان ایررز کو باری باری ڈسکس کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی ہم مطلب سٹیپ بے سٹیپ تینوں کو ڈسکس کرتے ہیں تو چلتے ہم اپنی نیکس سلائیڈ کی طرف سینٹیکس ایرر کو ڈسکس کرنے کے لیے ویورز آپ کو اب یہاں پہ ہم ڈسکس کریں گے سینٹیکس ایرر سینٹیکس ایرر جو ہے سینٹیکس کا مطلب بطر رولز ویورز جس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ ڈیلی لائف میں بہت ساری لینگویجز بولتے ہیں میں انگلیش اردو پنجابی ہر لینگویج کے کچھ نہ کچھ رولز ہیں میں اگر ہم بات کریں کہ انگلیش انگلیش کا رول یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے کسی بھی اگر آپ کوئی لائن لکھتے ہیں تو اس کے اندر جو فرسٹ ورڈ ہوتا ہے اس کا فرسٹ لیٹر جو ایک کپٹل لکھا جاتا ہے یہ انگلیش کا رول ہے اور جب آپ کی وہ سینٹنس ختم ہو جاتا ہے تو آپ فل سٹاپ لگاتے ہیں اب اگر آپ اس کا فرسٹ لیٹر کیپٹل نہ لکھیں لائن کے لاسٹ میں فل سٹاپ نہیں لگائیں تو آپ کا ٹیچر اس لائن کو متکروس کر دے گا وہ کہے گا یہ غلط ہے آپ نے غلط لکھی ہے وہ غلط کیوں ہی چونکہ آپ نے انگلیش کے رول کو فالو نہیں کیا سیمیلرلی یہاں پہ سینٹیکس ایرر کا مطلب ہے ایسا ایرر جو کہ ہم اس لینگویج سی لینگویج کے رول نہ فالو کرنے کے وجہ سے میں ان کے سی لینگویج کے بھی اپنے کچھ رولز ہیں کیا رولز ہیں کہ ہمیں سٹیٹمنٹ کے لاسٹ میں ٹرمیڈیٹر لگانا ہوتا ہے جسے سیمی کولن بولتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح ہمیں ڈی لیمیٹرز کا یوز کرنا ہوتا ہے یا کچھ کی ورڈز ہوتے ہیں جن کو ہم ریزر ورڈز بھی کہتے ہیں سپیشل ورڈز ہیں جن کا سپیشل میننگ ہوتا ہے اور ان کے مننگ کو چینج نہیں کیا جا سکتا یہ کچھ کی ورڈز ہیں ان کے اگر سپیلنگ غلط لکھ دیے جائیں یا جس طرح کہ اگر ویریابل کا نیم ہمیں ڈیکلیئر کرنا ہوتا ہے یہ ویریابل ڈیکلیئر نہ کیا جائے تو یہ اس کے رولز ہیں کہ ہمیں جب سٹیٹمنٹ لکھنی تو لاسٹ میں ٹرمیڈیٹر لگانا ہے یہ اس کا رول ہے کوئی آپ نے یعنی کہ چیز مین فنکشن لکھا تو آپ کو اس کی بارڈی مینشن کرنی ہے کرلی بریکٹ کے ذریعے یہ اس کا رول ہے آپ نے کی ورڈز کے سپیلنگ اس طرح ایف کے جو ہے آپ نے آئی اور ایف جو ہے وہ سمال لکھنا ہے تو یہ اس کا رول ہے ٹھیک ہے اسے طرح آپ نے ویریابل ڈیکلیئر کرنا تو یہ اس کا رول ہے اب اگر آپ ان رول کو فالو نہ کرنے کی وجہ سے ان رول کو وائلیڈ کرنے کی وجہ سے جو ایرر آئے گا اسے ہم کیا کہتے ہیں سینٹیکس ایرر کہتے ہیں اب سینٹیکس ایرر جو ہے وہ کیسے آئے گا فار اگزیمپل آپ نے سیمی کولن لگایا تو اس کا رول میں شامل تھا کہ آپ نے ہر سٹیٹمنٹ کے لاسٹ میں سیمی کولن لگایا لیکن آپ نے نہیں لگایا تمہیں آپ نے رول کو فالو نہیں کیا تو یہ جو ایرر ہے سینٹیکس ایرر ہے چونکہ سینٹیکس کا مطلب رول ہے اور پھر سیکنڈ جو ہے ریزن ہے وہ یہ ہے کہ مسنگ آف اینی ڈی لیمیٹر ہے ٹھیک ہے آپ نے کوئی ڈی لیمیٹر نہیں لگائی چونکہ ہم نے رول کو فالو نہیں کیا تو تب بھی یہ جو ایرر آئے گا اس وجہ سے اسے ہم سینٹیکس ایرر کہیں گے آپ نے کیورڈ کے سپیلنگ غلط لکھتی ہیں جس طرح ایف ہے ایف کے سپیلنگ آپ چینج کر دیں ایلس ایلس ای اس کے سپیلنگ میں آپ ایل ایس لکھتے ہیں تو یہ رونگ ہو چاہیں گے تو یہ بھی اس کے چونکہ رولز میں شامل تھا رولز کو ہم نے وائل اوٹ کیا اس وجہ سے بھی جو ایرر آئے گا اسے بھی سینٹیکس ایرر سیمیلرلی اس کے رولز میں تھا کہ آپ کو ویریابل کو ڈیکلیر کرنا ہے نہیں کیا رول کو وائل اٹ کیا تو میں اس وجہ سے بھی جو ایرر آئے گا وہ بھی ہمارے پاس کیا سینٹیکس ایرر اب یہ جو ابھی ہم نے سارے پڑے ان وجوہات کی وجہ سے سینٹیکس ایرر آتا ہے اب سینٹیکس ایرر کا مطلب اگر ایسا پروگرام جس کے اندر سینٹیکس ایرر ہے میں کیس کے اندر سے ہم نے چار پوائنٹ لکھے ان میں سے اگر آپ کوئی مسٹیک کریں گے تو اس وجہ سے جو ایرر آئے گا اسے ہم سینٹیکس ایرر کریں تو اگر سینٹیکس ایرر ہو کسی پروگرام میں تو ہمارا پروگرام کمپائل ہی نہیں ہوگا جس طرح کہ آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ ہم جو سی لینگویج پڑھ رہے ہیں یہ ایک ہائی لیول لینگویج ہے جسے ہیومن پپل تو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں بٹ مشین ایٹسیلف اسے ڈریکٹلی انڈرسٹینڈ ہی کر سکتی مشین انڈرسٹینڈ کرتی مشین لینگویج کو تو اب ہم کیا کرتے ہیں ہم اپنا پروگرام لکھنے کے بعد کمپائلر کی مدد سے اسے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں مشین لینگویج کے اندر تو اگر آپ کے پروگرام کے اندر سینٹیکس ایرر ہوا تو آپ کا جو کمپائلر ہے جو کہ ہم ڈیب یا سٹربو سی یوز کریں گے تو اگر آپ کے پروگرام کے اندر سینٹیکس ایرر ہوا تو آپ کا کمپائلر اس کو مشین لینگویج کے اندر ٹرانسلیٹ نہیں کرے گا اور آپ کو وہ ایرر شو کروا دے گا اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو وہ جو کمپائلر ہے اگر سینٹیکس ایرر ہوتا تو آپ کو بتا دیتا ہے کہ اس کے اندر سینٹیکس ایرر ہے جب تک ہم وہ ایرر ریمووو نہیں کریں گے تو آپ کا کمپائلر اس کو کمپائل نہیں کرے گا جب کمپائل ہی نہیں ہوگا پروگرام تو پھر رن بھی نہیں ہوگا تو یہ تو تھا سینٹیکس ایرر اب ہم چلتے ہیں ڈیر ویوز نیکسٹ ایرر کی طرف وہ ہے ہمارے پاس لوجیکل ایرر لوجیکل کا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے لکھا ہوئے لوجیکل ایرر اکرڈیو ٹو پور لاجک اور پروگرام یعنی کہ اگر پروگرام کے اندر ویک یا رونگ لوجیک یوز کی جائے اس کی وجہ سے جو ایرر آئے اسے ہم کیا کہتے ہیں لوجیکل ایرر مین لوجیک ہے جس طرح کے ویورز آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی پرابلم ہو اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے آپ کچھ سٹیپس منشن کرتے ہیں کہ پہلے یہ کیا جائے گا پھر یہ پھر یہ پھر یہ اب اگر وہ سٹیپس کی ارینجمنٹ ہی غلط رکھی جائے تو مین اس کی لوجیک علت ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اب جو ہمارے پاس لوجیکل ایرر آنے کی جو کچھ وجوہات ہیں جو ہم نے لکھی ہیں یوزنگ رونگ کنڈیشن یعنی کہ اگر آپ اپنے پروگرام کے اندر رونگ کنڈیشن لکھ دیں مین آپ اگر لوب یوز کر رہے ہیں یا آپ افیلز وغیرہ یوز کر رہے ہیں وہ آپ کو کچھ کنڈیشن لکھنی پڑتی فور اگزمپل آپ نے کنڈیشن لگائی اگر سٹوڈنٹ کے مارکس لیس دن فیفٹی تو وہ فیل ہے لیکن وہاں پہ آپ نے کیا لگا دیا وہاں پہ مارکس لیس دن فیفٹی کے بدایے آپ لگا دیں مارکس گریٹر دن فیفٹی تو اب آپ نے تو گریٹر دن سائن لگا دیا اب اس کا نیچے آپ نے وہی لکھا فیل تو اب آپ جب نمبر انٹر کریں گے پروگرام آپ کا پروپرلی رن کرے گا آپ نے وہاں پہ انٹر کر دی سوری اب ون فیفٹی ون فیفٹی جو ہیں وہ انڈر سے زیاد ہے تو وہ سے فیل شو کر دے گا کیوں چونکہ مطلب ہم نے اسے یہ دیا کہ مطلب جو ہے کہ اب ہم نے تو لگانا تھا کہ مارکس لیس دن فیفٹی پھر فیل لیکن غلطی سے مارکس گریٹر دن فیفٹی آگیا اب سیونٹی والے کو بھی فیل ایٹی والے کو بھی فیل شو کر تو ہم پریشان ہو جائیں گے یار ہمارا پروگام صحیح کام کر رہے لیکن آؤٹپوٹر غلط آ رہے تو یہ بھی ایک ریزن ہے رونگ کنڈیشن لکھ دی رہے پھر رونگ فارمولا آپ نے کوئی بھی مطلب let's suppose آپ کو پرسندیر کیلکولیٹ کرنی ہے اس کے لئے ایک فارمولا ہے آپ کو نیومیریٹر میں آپٹینڈ مارکس دی نومیریٹر میں ٹوٹل مارکس ملٹی پلائے بے انڈر اب آپ کیا کریں اگر غلطی سے نیومیریٹر میں آپ ٹوٹل مارکس اور دی نومیریٹر میں آپ اپٹینڈ مارکس یہ پروگام رن کرے گا لیکن آنسر غلط آئے گا تو یہ بھی لوجیکل ایرر ہے اسی طرح رونگ سیکونس آپ سیکونس میں لکھ دیں ٹھیک ہے ان کے رینمنٹ کا خیال نہ رکھیں تو یہ بھی اس کے لئے سے جو ایرر آئے گا اسے ہم کیا کہتے ہیں لوجیکل ایرر اور جو لوجیکل ایرر اس کا سب سے بڑا پروبلم ہے کہ آپ کا کمپائلر لوجیکل ایرر کوئی شو نہیں کرتا اس کے بارے میں کوئی میسیج نہیں ڈسپلے کرے گا آپ کا پروگام سکسیس پولی کمپائل ہو جائے گا رن بھی ہوگا لیکن کیسے پتا چلے گا کس کے اندر لوجیکل ایرر ہے جب وہ رونگ مست ہے وہ رونگ آنسر دے گا جس طرح کہ اگر رونگ کنڈیشن ہو تو تب بھی وہ آپ کا کمپائلر کوئی نہیں شو کرے گا میسیج لیکن آپ کا آنسر غلط ہے گا میں نے آپ کو بتایا جس طرح کنڈیشن لگاتے ہیں مارکس لیس دن لگانا تھی فیفٹی پھر فیل ہے لیکن غلطی سے آپ نے گریٹر دن لگا دیا اب کیا ہوگا سیونٹی والا بھی چونکہ فیفٹی سے زیاد ہے تو اسے فیل شو کرتے گا یعنی آپ کو پتا چلے گے ہمارا آنسر غلط آرہ اس کے مطلب اس کے اندر تو یہ پھر گئے لوجیکل تو لوجیکل کو ہمارا کمپائلر ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا اس کو جب ہم آؤٹپوٹ دیکھتے ہیں تو آؤٹپوٹ کے غلط آنے سے ہمیں پتا چلتے ہیں اس کے اندر تو ایک ڈیٹیکٹ کرنا سب سے مشکل ہمارے پاس لوجیکل ایرر لوجیکل ایرر کے بعد نیکس ایرر ڈسکس کرنے جا رن ٹائم ایرر رن ٹائم ایرر کے اندر نام سے پتا چل رہے ایسا ایرر جو کے ڈیورنگ دی پروگام مطلب جو ایگزیویشن پروگام کرو اسے ہم کیا کہتے ہیں رن ٹائم ایرر کہتے ہیں اب رن ٹائم ایرر کی آنے کی بجوحات یہ کچھ یہ ہے کہ اگر آپ رون انپوٹ کر دیں مین فار اگر نمبر ڈیوائیڈ کرنے آپ مطلب ڈیوائیڈ نمبر آپ نے مطلب پہلی ویلیو دوسری زیرو انٹر کر دیں ہمیں پتا ہے کہ زیرو کسی چیز رون فارمت آف انپوٹ آپ نے انٹیجر انپوٹ کرنی تھی وہاں پہ انپوٹ کر دیا تب یہ رن ٹائم ایرر جو پروگام کی اگزیکوشن آف پروگام جو ایسے ہم کہا رن ٹائم ایرر پروگام کے یوزر کی مسٹیک کی ویرے اس کے اندر پروگام کی اتنی زیادہ میسٹیک نہیں ہوتی یوز کرنے والے کی میسٹیک ہوتی اس پروپر پتہ نہیں ہوتا کسی یوز کس طرح کرنے تو اس طرح کی ایرر کو ہم کی رن ٹائم ایرر 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 آج کے اس لیکچر کے اندر ہم نے تین طرح کے ایرر کو اندر ہمارے پاس سینٹیک ایرر ہے اور اسی طرح ہمارے پاس جو ہم نے پھر رن ٹائم ایرر ان کو ڈسکس کی ہے تو اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں کمنٹ میں اور ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور کمنٹ سیä ڈسکی